بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد ناصل صدیقی آپ سب کے لئے صحت کی دعاوں کے ساتھ کہ اللہ سب انسانوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بسکس کروں گا پائنس کے بارے میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی ہومی پیتھیک عطبیات ہیں جن کی ایک کمبینیشن بنا کے استعمال کر کے آپ پائنس جیسی ایک عام مگر انتہائی مشکل بیماری سے نجات پا سکتے ہیں تو آئیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بسکس کروں گا کہ پائنس ہوتی کیا ہے تو جناب یہ خون کی بھری ہوئی اپری ہوئی رگے ہوتی ہیں جو پہانے کے آخری راستے میں جس کو ہم اینس یا ریکٹم کہتے ہیں وہاں پر ہوتی ہیں یہ قدرتی طور پر ہوتی ہیں اور اگر یہ کسی وجہ سے پھول جائیں جو وجہات ابھی میں آپ کے ساتھ آگے چل کے ڈسکس کروں گا تو ان پھولی ہوئی رگوں کا نام جو ہے وہ پائنس یا ہیمورائیڈ یا باوسیر ہے اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ پائنس کی یا باوسیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو جناب ان کی چار قسمیں ہوتی ہیں ایک کہناتی ہے انٹرنل پائنس جو کہ اندرونی ہوتی ہیں یعنی کہ جو معاینہ کرنے پر باہر ابری ہوئی نظر نہیں آتی گوسری ایکسٹرنل پائنس جو کہ باہر سے ابری ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو معاینہ کرنے پر نظر آتی ہیں اس کے بعد ہیں بلیڈنگ پائنس یعنی ایسی باوسیر جس سے جب مریض پکھانا پاس کرتا ہے یا عام حالات میں بھی خون آتا ہے اور دوسری نون بلیڈنگ پائنس یعنی جس میں سے خون نہیں آتا ہے جس کو ہم عام طور پر باہر باوسیر کہتے ہیں اور اس میں مریضوں کی اقصریت جو ہے وہ مقتلعہ ہوتی ہے اس کے بعد جناب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ پائنس کی کون کون سی عام وجوہات ہیں تو جو سب سے بڑی وجہ ہے باوسیر ہونے کی وہ ہے پرانی قبض یعنی جس کو ہم لانگ سٹینڈنگ کانسٹیپیشن کہتے ہیں اگر بہت زیادہ عرصے سے قبض ہے اور اس کا علاج نہیں ہوا ہے مستقل قبض بہر رہی ہے تو یہ مستقل قبض جو ہے یہ باوسیر کی شکل جو ہے اختیار کر سکتی ہے اس کے بعد جناب اگر آپ کسی مریض کو بہت زیادہ عرصے تک پیچش کی شکایت رہی ہے بار بار اس کو پیچش ہوتی رہی ہے تو یہ پیچش کی کیفیت بھی جو ہے باوسیر کی کیفیت کو پیدا کر سکتی ہے اس کے بعد جناب اگر کسی نے بہت زیادہ ہیوی ویٹ اٹھا لیا اس ہیوی ویٹ کے اٹھانے کی وجہ سے بھی باوسیر کی شکایت جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے بعد جناب خواتین کے اندر جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں یعنی پرگننٹ ہو جاتی ہیں تو پرگننسی کی کیفیت میں بھی چونکہ پیٹ کے اندر کا دباؤ بڑھ جاتا ہے جس کو ہم انٹرائبڈومنل پریشر کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی باوسیر کی کیفیت جو ہے وہ دروان حمل اکثر خواتین کو ہو جاتی ہے اس کے بعد جناب جب اگر کوئی مریض جو ہے پخانہ کرتے وقت جب اس کو قبض ہے وہ باتروم نہیں آرہا اور جب وہ باتروم پر زور لگاتا ہے تو اس زور لگانے کی وجہ سے بھی باوسیر کی کیفیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے بعد جناب اگر کسی کی جوگ کا دورانیہ جو ہے یا جوگ کا اسٹائل ایسا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک بیٹھا رہتا ہے تو زیادہ دیر تک بیٹھا رہنے کی وجہ سے بھی باوسیر کی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے آفیسوں میں کام کرنے والے حضرات کمپیٹر کے سامنے بیٹھ کے کام کرنے والے حضرات اور اس کے علاوہ ہیوی ڈیوٹی گاڑیاں چلانے والے ٹریلر چلانے والے ٹرک چلانے والے بس چلانے والے ڈرائیور حضرات ہم اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ باوسیر کی عام طور پر کیا علامات ہوتی ہیں جس سے ہم شبہ کر سکتے ہیں کہ باوسیر یا یہ جو مریض ہمیں بتا رہا ہے یہ باوسیر کی ایک علامت ہو سکتی ہے تو اس میں جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کانسٹیپیشن ہے یعنی مریض جو ہے وہ کبس کا شکار ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے باترون کی جگہ پر یا جس کو ہم ریکٹم کہتے ہیں یا اینس کہتے ہیں یا پکھانے کا آخری راستہ بلکل آخر والا سرہ وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ڈارٹ لڑھمہ ہے یا پلگ جیسی کیفیت وہ وہاں پر ہے اور اس کے بعد جناب باترون کے آخر کے حصے پر جس کو ہم ریکٹم کہتے ہیں وہاں پر وزن کی کیفیت وہ اپساً مریض لے کر کے آتے ہیں کچھ مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب باترون کے آخری راستے سے ہر وقت جو ہے ایک رتوبت سی جو ہے وہ آتی رکھی ہے اس کے بعد جناب جو سب سے زیادہ اہم علامت ہے جس سے مکمل طور پر شبا ہوتا ہے کہ مریض کو جہاں موسیل کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ باترون پکھانا پاس کرتا ہے تو اس صرف اس کو باترون کی جگہ پر پکھانی کی جگہ پر بہت زیادہ شدت سے ناقابل برداشت درد ہوتا ہے اور اکثر مریضوں کو جب وہ سخت پکھانا کپس کی کیفیت میں پاس کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ باوصیب یہ مسے جن کو ہم عام طور پر کہتے ہیں جو کہ خون کی پھونی ہوئی رگیں یا بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اور عام طور پر یہ ویویس بلڈ ویسلز ہوتی ہیں تو جب یہ پھڑ جاتی ہیں تو وہاں سے پھر شدت سے خون آتا ہے اور یہ خون جو ہے عام طور پر تازہ تازہ صرف خون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اکثر مریضوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر نرم پھانا بھی آ رہا ہے یا پھانے کے بغیر بھی بارٹروم کی جگہ سے جو ہے وہ بلڈن ہو جاتی ہے تو یہ تھی باوصیب کی عام علامات جو اکثر مریض ہمارے پاس لکھ کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے باوصیب کی کیفیت سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ باوصیب کی کیفیت کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتا ہوں اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جناب کبز کا علاج کرنا ہے کہ کبز نہ ہونے پائے اور اس کے لیے میری ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے جس کا لنک جو ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوسری بات کبز یہ باوصیب کی کیفیت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مریض جو ہے وہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں مگر یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کھانا کھانے سے فوراں پہلے اور کھانے کے دوران پانی جو ہے وہ نہیں پینہ ہے ورنہ آپ کو کبز کی کیفیت ہو جائے گی اور کبز کی کیفیت جو ہے وہ باوصیب کی کیفیت کو بڑھا دے گی اس کے بعد جناب سے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے آپ اپنے رہنے سینے کا لائف اسٹائل جو ہے وہ تبدیل کریں روزانہ ہرکی وردش کریں پیدل چلیں اور ہیلتھی ہیلتھی ڈائیڈ کھائیں تو اس میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جناب گوشت کا استعمال مرچ مسالے کا استعمال مرگی کے گوشت کا استعمال کم سے کم کریں بریانی پلاو اس قسم کی چیزیں کورما چیزیں جو ہیں وہ نہ کھائیں اس سے اجتناب کریں زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں کھائیں اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عطبیات کا غیر ضروری استعمال نہ کریں خاص طور پر درد ختم کرنے والی عطبیات کا استعمال جو ہے بلا ضرورت نہ کریں کیونکہ درد ختم کرنے والی عطبیات کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے قبض ہو جاتی ہے اور قبض جو ہے وہ باوصیر کی کیفیت کو نہ صرف پیدا کرتی ہے بلکہ باوصیر کی کیفیت کو بڑھا بھی دیتی ہے تو یہ تھی وہ پریکوشنز جن کو آپ نے لازمی اختیار کرنا ہے ان کے اختیار کیے بغیر اگر آپ جو میں بھی آپ کے ساتھ ہومیپیتک دعویوں کی کمبینیشن ڈسکس کروں گا آپ اس کو استعمال کریں گے تو اتنا خاطر فا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا تو اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ کون کونسی ہومیپیتک عقبیات ہیں جن کی ایک کمبینیشن بنا کر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو یقیناً باوصیر کی کیفیت میں آفاکہ لازمی ہوگا تو وہ عقبیات کونسی ہیں تو آپ نام گھڑ کر لیں اس میں جو سب سے پہلی دعوہ ہے وہ ہے ایسیڈ نیکٹرک تیس طاقت میں دوسری دعوہ ہے کولنسونیا پانچویں دعوہ ہے پائنیا تیس طاقت میں چھٹی دعوہ ہے رتنیا تیس طاقت میں اور ساتویں اور آخری دعوہ ہے سلفر ساتھ تیس طاقت میں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کسی بھی ہومیپیتک میڈیکت سٹور پہ چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ ان سات دعوہوں کی ایک کمبینیشن بنا کے آپ کو دے دے چاہے گولیاں بنوالیں یا لیکوڈ فارم میں لے لیں اگر آپ نے گولیاں بنوائی ہیں تو دو سے چار گولیاں صبح کو لے لیں دو سے چار گولیاں دوپیر کو لے لیں دو سے چار گولیاں شام کو لے لیں دو سے چار گولیاں رات کو لے لیں دن میں چار بار آپ نے دعوہ لینی ہے اور اس دعوہ کو ایک بار شروع کرنے کے بعد کم از کم پندرہ دن تک آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ نے ڈروپس بنوائے ہیں تو دو سے تین چمچ پانی کے اندر پانچ کترے دوائے 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 دوائ بھی ہے ساتھ میں تو اس کے لیے میرا ہومیپیٹک کا مستح جو ہے قبض کے لیے جو اس کے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس کو بھی بنوالے اس کو بھی ساتھ ساتھ استعمال کر لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور باوستین کی ان مریضوں کو یقیناً فائدہ ہوگا جو میرا یہ مستح یا میری یہ کمبینیشن استعمال کریں گے تو اگر ایسا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ بہت سالے لوگوں کا فائدہ ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری اسی طرح کی آنے والی نئی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بروقت معلومات ملکی رہیں تو اب میں سب کے لیے صحت کی دعاوں کے ساتھ کہ اللہ سب بیماروں کو شفاہ اطاع فرمائے آمین اجازت چاہتا ہوں آپ سے ملیں گے پھر کسی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ